جی دوستو میں اگسٹین مشتاق آپ کو آپ ہی کے فیورٹ یوش شو جس کا نام ہے پورے دل سے اپنے پورے دل سے ویلکم کہتا ہوں امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندگی میں ایسے ہی اچھی طرح آگے بھل رہے ہیں ہم آپ کو آج کے اس خاص اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت ہی خاص اپیسوڈ آپ کی خدمت میں آج رکھنے کو ہے ایسا اپیسوڈ جس کے لیے ہم نے چاہا کہ ہم آؤٹڈور آ کر اپنے اپیسوڈ کو ریکارڈ کریں اور آپ کو جب اس اپیسوڈ کو سکھائیں گے یا اس اپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے تو در حقیقت آپ کو اس کی اہمیت پتا چلے گی یا پتا چلے گا کہ ایکچول میں کتنا ضروری ہے زندگی کی اہمیت کو سمجھنا اور زندگی میں آگے بڑھنا کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور کیا ہی بہترین کسی نے کہا کہ تندرستی ہماری خدا کی آلہ تارین برکتوں میں سے ایک برکت ہے یعنی کہ اگر ہمارا بدن تندرست تو ہم زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں آج ایک ایسا قابل گور ٹوپک آپ کی خدمت میں رکھنے کو ہیں در حقیقت جب آپ اسے سیکھیں گے تو آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کتنا ضروری ہے زندگی کی برکت جو ہمیں خدا نے دی ہوئی ہے اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں رکھنا آج ہم بات کر رہے ہیں قوٹ سموکنگ پر آج ہم بات کر رہے ہیں اس ٹوپک پر یا اس عادت پر جو عادت ہمیں آہستہ آہستہ اس زندگی جیسی برکت سے دور لے کر چلی جاتے ہیں یعنی کہ ہماری زندگی کے ٹریک کو ڈس ٹریک کر دیتی ہے اور ہماری راہوں کو اس طرف مور دیتی ہے جو ایک وقت میں آ کر جہاں پر ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یاد رہے ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا بر میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہر سال سموکنگ کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں زندگی کی ریس میں ہار جاتے ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ دنیا بر میں دس سے چوبیس سال کے نوجوانوں کی تعداد تقریباً دو عرب ہے جو سموکنگ جیسی برائی میں میں سمتا ہوں ان ہیں اور سموکنگ کرتے ہیں سو یہ ایسی برائی ہے دوستو میں سمتا ہوں جو آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کو اندر سے کھا جاتی ہے سو بہت کچھ آج کے ٹوپک پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہم اس عادت کو اپنا لیتے ہیں یا کیا وجہ ہوتی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب ہم اسے چھوڑتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زندگی کی اصل اہمیت ہمارے لیے کیا ہے بہت ساری باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے ملاقات کرتے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایریک ایریک کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہو گستین آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ایریک اس اتنے ذمہ داری والی ٹوپک کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جیو گستین بلکل ہم بات کر رہے ہیں سگریٹ نوشی پر کوئٹ سموکنگ پر اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام جو ہیں وہ کسی بھی معاشر کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے وہ خود کو تو بیمار کر رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کے لوگ اس کے رشتہ دار یا اس کے کوئی بھی فرنڈ جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ساتھ بیمار کرتا ہے اور دوستو ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم ان کاموں میں دھستے چلے جاتے ہیں بہت ضروری ہے اور جب ہم ان باتوں پر کابو پا لیں تو ضروری ہے کہ دوسروں کی مدد بھی کی جائے ان باتوں پر ان برے کاموں پر کانسلنگ لینا بہت ضروری ہے اور جب ہم خود کانسلنگ لے لیں تو دوسروں کی کانسلنگ کرنا بہت ضروری ہے زندگی کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان برے کاموں پر کابو پانا بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک کا ہے ہریک آپ نے کیونکہ وہی بات ہے جب ہم زندگی کی قدر کرتے ہیں کرنا بہت ضروری ہے اور جب سموکنگ جیسی عادات یا کسی بھی نشے کی عادات ہماری زندگی میں ہوتی ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ وہی بات ہے ہمارے رنگوں کو تاریکی میں بدل دیتی ہے اور ہم تو بار ہا بار اپنے شو کے وسیلہ سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ڈاکنس میں تھے تو کلام مقدس کے مطابق این وقتور لارڈ جیزس ٹرائسٹ آئے اور انہوں نے ہمیں ڈاکنس سے نکالا اور ہمیں ایک ایسی زندگی دی جس میں کلر بھرے ہوئے ہیں تو دوستو یہ عادات ہماری کلر فول زندگی کو تاریکی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں بہت کچھ سیکھیں گے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک بہت ہی اچھی ریپورٹ میریان آپ کے لئے لے کر آئی ہے پورے دلسے کی ٹیم نے آپ کے لئے ایک ریپورٹ تیار کی ہے چلے مل کر یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آ کر آپ سے ملاقات ہلو آرڈینس میرا نام ہے میریان سیمسون اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کے فیورٹیوٹ شو پورے دل سے میں خوش آمدید کہتی ہوں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پورے دل سے آپ کی بہت زیادہ فکر کرتا ہے اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ ایسے ٹاپکس لے کر آئیں جو کہ نہ صرف آپ کے لئے اویرنس کا باعث ہوں بلکہ آپ کے ہیلتھ سٹینڈرڈ اور سوشل سٹینڈرڈز اور مینٹل سٹیبلیٹی کو بھی امپروف کریں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ بات کر رہی ہے جو کہ یوتھ میں بہت زیادہ پرویل کرتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کوئٹ سموکنگ پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے سموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں کہ ہم سموکنگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں آئیے پہلے اس بات کو جانیے کہ سموکنگ کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے اور اگر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو کیا حرمز ہیں جو ہماری باڈی کو ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان سب باتوں پر بات کریں ہمیں ریشنلائز کرنا ہوگا کہ کیوں ضروری ہے سموکنگ کو چھوڑنا چاہے ہم ایکٹیولی کر رہے ہوں یا ہم پیسیولی کر رہے ہوں یا ہم کسی بھی طور سے اس نشے کو یا سموک کو انہیل کر رہے ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی سگرٹ کی کمپوزیشن جس طرح سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سگرٹ میں نکوٹین ہوتا ہے ٹار ہوتا ہے اور آکسیڈیٹیف کیامیکلز ہوتے ہیں تو پہلا جو ہمارے پاس سگرٹ کا کمپننٹ ہے وہ نکوٹین ہے نکوٹین وہ کمپننٹ ہے جو کہ آپ کو عادی کرتا ہے اس نشے کا اور جو آپ کو ارج ہوتی ہے یا آپ کا دل چاہتا ہے سگرٹ پینے کا تو وہ اسی نکوٹین کے باعث ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایڈکٹیف کیامیکل ہے یہ آپ کو نشہ اس سگرٹ کا دلا دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو بیسک اور میجر کمپننٹ ہے سگرٹ کا جو کہ بہت ہی مزرے صحت ہے وہ ہے ٹار ٹار کیا ہوتا ہے ٹار جو ٹبیکو جس طرح سے ٹبیکو سے سگرٹ بنتی ہے تو یہ سولیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں گد ہوا نہیں ہوتا بلکہ یہ سولیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لنگز میں ٹرپ ہو جاتے ہیں اور جو آپ کا ونڈ پائپ ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں جو کہ ٹریکیا ہے اس میں بھی ٹرپ ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے لنگز جو کہ اتنا ڈیلیکٹ اورگن ہیں جس کو خدا نے اتنے پیار سے اور اتنی نفاست سے بنایا ہے جب اس میں اور جس کا کام ہے کہ وہ صرف آپ کی ہوا کو فلٹر کرے جو کہ سولیڈ پارٹیکلز کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا جب ان میں سولیڈ پارٹیکلز جائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا اس کے علاوہ اوکسیڈیٹف کیمیکلز ہوتے ہیں سگرٹ میں اوکسیڈیٹف کیمیکلز کیا ہوتے ہیں یہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی میں جا کر ریاکٹ کر سکتے ہیں اور کینسر گاؤز کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں ہیں کینسر کی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انکیوریبل ڈزیز ہے اور اس سے اگر انسان فائٹ کر سکتا ہے تو صرف اپنی ویل پار سے کر سکتا ہے اور یہ ایسی ڈزیز ہے کہ ابھی تک جو میڈیکل سائنس ہے اس پر اس سے فائٹ کر رہی ہے اور اس کی کوئی ایسی کیور ہمیں نہیں ملتی جس سے کینسر کو جر سے اکھار دیا جائے بلکل ہمارے پاس ایسے سروائیورز موجود ہیں جنہوں نے کینسر کو سروائیف کیا ہے لیکن یہ ڈزیز جو ہے آج کے دن تک ٹراما ہے فیزیکلی بھی منٹلی بھی پیشنس اور میڈیکل سائنسز ایکسپرٹس کے لیے بھی اب اگر کینسر کی بات کریں تو سگرٹ کے اندر ایسے ستر کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کو کینسر کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی ایڈک شخص جو ہے چاہے آپ ایکٹیولی اس کا سموک انہیل کریں یا پیسیولی اس کا سموک انہیل کریں کینسر کرانے کے لیے سیونٹی کیمیکلز کینسر کرانے کے لیے ایک کیمیکل بھی کافی ہوتا ہے اور دوستو سگرٹ میں تو ستر ایسے کیمیکلز ہیں سات ہزار دیگر اور کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کے باڈی کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرگنز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹس پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور بہت ہی برا اثر چھوڑتے ہیں سموکنگ کی بات کرتے ہوئے ہمیں ایک اور بات جو کہ بہت ضروری ہے اسے یاد رکھنا چاہیے وہ ہے ایکٹیو اور پیسیو سموکنگ ایکٹیو سموکنگ وہ ہوتی ہے جو کہ ایک سموکر یا جو ایڈکٹیو شخص ہے وہ خود کرتا ہے اور پیسیو سموکنگ وہ ہوتی ہے جو کہ اگر ہم کسی سموکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہ تو سموکنگ کر رہے لیکن جو اس انوائرمنٹ میں دھوا ہے سموک ہے وہ ہم بھی تو اپنے سانس کے ذریعے انہیل کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پیسیو سموکنگ اور یہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی ایکٹیف سموکنگ ہے تو اگر آپ ایسے ایک ینگ پرسن ہیں یا آپ کے اردگرد انوائرمنٹ میں کوئی سموک کرتا ہے تو میک شور کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اور بلکہ آپ انہیں بھی منع کریں کہ وہ بھی سموک نہ کریں کیونکہ جتنی ایکٹیف سموکنگ خطرناک ہے اتنی ہی پیسیف سموکنگ بھی خطرناک ہے بات کر چکے ہیں ہم ایکٹیف اور پیسیف سموکنگ کے بارے میں تو اب میں آپ کو حرمز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کون سے ایسے حرمز ہیں جو سگرٹ ہماری باڈی پر کرتی ہے اگر ہم اس کے لیے ایک 30 منٹس کا سپیشل اپیسوڈ بھی بناتے جس میں صرف آپ کو سگرٹ کے مذہر اثرات کے بارے میں بتاتے تو بھی وہ کم ہوتا تو سٹارٹ میں کرتی ہوں آپ کے ریسپائریٹری ٹریک سے کہ آپ کے ریسپائریٹری ٹریک پر سگرٹ کے کیا مذہر اثرات ہوتے ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں جو ڈائریکٹ افیکٹ آپ کا سگرٹ جس طرح سے آپ اس کا سموک اپنی سانس کے ساتھ انہیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا وینڈ پائپ ٹریکیا اور آپ کا لیرنگز جو کہ آپ کا وائس باکس ہوتا ہے جس سے آپ کی آواز اور ساؤنڈ آپ پریڈیوز کرتے ہیں وہ متاثر ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں ان کی آواز بہت زیادہ ہسکی ہو جاتی ہے ان کی آواز ایسی ہو جاتی ہے بہت زیادہ بھاری آواز ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سمٹم ہے پرولانگ سموکنگ کا ہم نے بات کی تھی کاربن مونو اکسائیڈ کی کہ کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے وہ بھی سگرٹ کے دھوئے میں آپ کو ملتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ وہ ایک بہت ہی حامفل گیس ہے اگر ہم اس گیس کی بات کریں تو اگر کوئی نارمل شخص کو بہت زیادہ اس گیس کو انہیل کرنے دیا جائے تو اس کی ڈیتھ آن سپوٹ ہو سکتی ہے اور سگرٹ کے دھوئے میں کاربن مونو اکسائیڈ ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہماری باڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہمارے سیلز میں جا کر جو کہ ہمارے سیلز آکسیجن کے عادی ہوئے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی کانٹیٹی میں کاربن مونو اکسائیڈ ابزورپ کرنے کا عادی کرتا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے سگرٹ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بار بار ویڈرال سیمٹمز ہوتے ہیں کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں سگرٹ پیوں اور اس کی باڈی جو ہے پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتی کیونکہ سگرٹ کا دھوئاں آپ کو اتنا عادی کر دیتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ کا کہ آپ کی باڈی کے لیے آکسیجن تو ضروری ہے ہی ہے لیکن ایک پویزنیس گیس جس کا نام کاربن مونو اکسائیڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں پاسف سموکنگ کی اور سپیشلی ایسی خواتین جو کہ حاملہ ہوتی ہیں اور وہ یا تو خود سموک کرتی ہیں یا تو ان کے اردگرد کوئی سموک کرتا ہے یہ آپ کے انبون بیبی کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے ایک ریسرٹ سے ثابت ہوا ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ پرگنینسی کے دوران سموک کرتے تھے ان میں جب وہ بڑے ہوئے بچے ایک تو وہ پراپرلی گروہ نہیں کرسکے ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور سیکنڈلی ایسے بچوں میں ڈائیبیٹیز کا اور کارک ڈیزیزز کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے جب وہ گروہ کر جاتے ہیں تو فرنز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے اب اگر یہ سگرٹ سموکنگ ہمارے لیے اتنی خطرناک ہے تو اچھا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں کوئی بھی اکل مند شخص جس کو خدا نے زندگی کا ایک خوبصورت توفہ دیا ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ وہ تمام طرح کی ایڈکشنز اور تمام طرح کی لانتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں تو ہم اس کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ایک مستقل ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں آج سے جو ہے سگرٹ سموک نہیں کرنی ڈاکٹرز اور سائیکالوجزز بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کیلنڈر پر ایک دیٹ مارک کریں کہ آج کے دن یا اس دن کے بعد سے میں سموک نہیں کروں گا اور دیکھئے گا کہ آپ کا مستقل ارادہ جو ہے وہ آپ کو ضرور اس کو کرنے میں مدد کرے گا بہت سارے ڈاکٹرز کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سگرٹ سموکنگ چھوڑنی ہے تو آپ چونگم کھانا شروع کر دیں یا کوئی کینڈیز کھانا شروع کر دیں ڈاکٹرز اس بات سے اگری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طور سے آپ کو ایڈکشن تو آپ کی وہی رہی آپ کو صرف سگرٹ نہیں چھوڑنی بلکہ آپ کو اس کی لط بھی چھوڑنی ہے تو اگر آپ اس کی جگہ چونگم یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں تو بیسکلی آپ اپنی باڈی میں جو ہے باڈی کو پراپرلی فنکشننگ کرنے دے رہے آپ کی ایڈکشن یا آپ کا نشہ تو وہی رہا اب اس کی جگہ جو ہے سگرٹ کی جگہ آپ کے پاس کوئی اور چیز آگئی تو بلکل ایسا مت کریں بلکہ سگرٹ کو جب آپ نے ایک دفعہ چھوڑ دیا ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کریں جو کہ آپ کو مزید سگرٹ پینے پر مجبور کرتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے دور رہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے وقت ہیں جب آپ کو سگرٹ پینے کا جو ارج ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے اکثر لوگوں کو چاہے پینے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد یا سیل فون یوز کرتے ہوئے سگرٹ پینے کے زیادہ ارج محسوس ہوتی ہے تو ایسے ٹائمز پر آپ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے فرنس کے ساتھ سوشل آئیز کر سکتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی سموک کرتا ہو اگر دیکھے تو وہ آپ کو تمبی کرے اور جس دن آپ ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ میں سموکنگ کرنا چھوڑ دوں گا اس دن آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کیونکہ جب آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں گے تو ایک طور کا آپ پہ سوشل پریشر آ جائے گا کہ اگر اب میں نہیں چھوڑوں گا تو میری باقی لوگوں کے سامنے کتنی انسلٹ ہوگی تو بیسیکلی جو کور ایلیمنٹ ہے سگریٹ کو کوٹ کرنے کا یا سموکنگ یا کسی بھی طرح کے نشے کو کوٹ کرنے کا وہ ہماری سائیکولوجی ہے اور ہمارا مینٹل جو ہے سٹیٹ ہے اگر ہم ڈسائیڈ کر لیں تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم کوئی ڈرگز ایسے نہیں ملتے کوئی میڈیسن ہمیں ایسی نہیں ملتی جو ہمیں اس کو چھوڑنے میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ اگر ہم کسی میڈیسن پر ڈپینڈ کریں سگریٹ سموک کو چھوڑنے کے لیے تو ہم اس صورت میں بھی جو ہیں ایڈکٹیو ہی ہوتے ہیں نشہ تو ہمیں اس صورت میں بھی ہے تو میڈیکل سائنس کسی بھی صورت میں اس بات کو انکاریج نہیں کرتی کہ ہم سگریٹ سموکنگ کو چھوڑنے کے لیے کسی قسم کی ڈرگ یا کسی قسم کی میڈیسن کا استعمال کریں اپنے آپ کو تمام طرح کے نشوں سے دور رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں سی یو دی نیکس ٹائم جی دوستو ویلکم اگین اینڈ ویلکم اگین ایرک بہت ہی اچھی میرا خیالے رپورٹ ہمارے دوستوں نے اس کو سیکھا ہوگا کیونکہ بہت ہی ذمہ داری سے ہم نے اپنے دوستوں کے سامنے رکھی یہ بات کہ میڈیکل اعتبار سے کتنا نقصان ہے ایسے سگریٹ کے جو اثرات ہیں ہماری بوڑی کے مختلف پارٹس پر ایسے سرانداز ہوتے ہیں جو ہمیں آئستہ آئستہ ہماری زندگی کو بلکل ختم کر دیتی ہے بلکل اگستن راج ہمیں ایک ایسی چیز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور بلکل ایسا بورا ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں بے شکت بے شکت سگریٹ نوشی ایک بڑا بورا عمل ہے جب ہم اس میں انڈلج ہو جاتے تو پھر ہمارا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میں لائف کے ایکسپیرینسز ہم دیکھتے ہیں لوگ موت کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں دھستے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اندھیرے میں لے جاتی ہے اور جب ہم اندھیرے میں ہوتے تو ہمیں راہ نظر نہیں آتا جب راہ نظر نہیں آتی تو پھر ہم خائی میں گرتے ہیں یعنی موت کی طرف بلگاتا اور چلے اب بات کرتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کی عادت ہمیں کیوں ہوتی ہے یا کیوں ہم اس کا آگاز اپنے زندگی میں کرتے ہیں یا کیا ہماری زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں یا کون سی وجہ ہوتی ہیں جس کی ویسے ہم سگریٹ نوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سو اگر تو آپ جتنی ہم ابھی باتیں شیئر کریں گے جتنی ہم اقسام بتائیں گے اگر تو آپ بھی اس میں سے کسی کا شکار ہے تو ضرور ہمیں بتائے گا اور اس پر عمل کر کے ذرا اپنی زندگی پر گور کیجئے گا کہ کتنا ضروری ہے ایسی برائیوں سے بچنا اور اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا تو ایرک میں سمجھتا ہوں جس جو پہلی یہاں جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بھی وجہ ہوتی ہے سگریٹ نوشی ہم تب بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمیں بڑا فورس کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹرائی تو کرو وہ کر رہا ہے تو تم بھی ٹرائی تو کرو تو ہمیں فورس کرتے ہیں تو اس کے ویسے ہم کہتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں ایک ہی مرتبہ ہم نے کی ہے ہم کون سا ہمیں کون سا آدھے تھے ایک ہی مرتبہ ہم کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیں گے لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے اپنا لاسٹ ایک ایڈکشن والا اپیسوڈ کیا تھا ابتدا سینٹر میں وہاں پہ ہمیں ایک کوٹ پڑھنے کو ملی تھی کہ سم ٹائم ہمارا پہلا قدم ہمارا آخری قدم بھی بن جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگرسن جو آپ نے بات کیا میں وہ اپنا لائف ایکسپیرنس شیئر کروں گا کہ کئی بار ہم دوستوں کی وجہ سے اس کام میں پڑھ جاتے ہیں ہمارے دوستیاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے لائف سرائل اچھا بنتا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے لائف کو ایکسپیرنس بزاتا ہوں ایک مرتبہ میں اور میرے سکول فرنڈز ہم باہر گئے ہوتے آؤٹنگ کے لئے تو ہمارے گھر سے کافی دور ہے وہ جاگہ تو میرے دوستوں نے کہا جستا اپنی لائف میں کہ ایک کش لگا لو تمہیں سموکنگ کرو تو میں نے کہا نہیں یار تو اس نے مجھا کہ یہاں پہ کونسا پیرنٹس ہے تمہارے صحیح بات ہے تو میں نے سو سمپلی یہ کہا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن اپنے ضمیر سے نہیں بول سکتا کیونکہ انسان کا ضمیر جائے وہ خدا کا روشن چراغ ہے اگر ہم اس سے جھوٹ بولیں گے یا اپنی ذات سے خود جھوٹ بولیں گے تو ہم اس چراغ کو بھجا دیتے ہیں اور جب چراغ بھج جاتا ہے تو پھر انسان جیتا نہیں ہے بلکہ وہ موت کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ان کاموں میں پڑھنا یہ بڑا برائی کا سبب ہے ہم خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور آگستین بڑی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا سے سنسیر نہیں ہوتے تو ہم زندگی کے ہر معاملے میں پھز جاتے ہیں پھر ہم کسی بھی طرح سے ان معاملات میں جیت نہیں سکتے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرف پھر جائیں چاہے وہ سٹڈی ہو چاہے وہ کوئی بھی اسپیکٹو لائف کا زندگی کا کوئی بھی بلکل راستہ ہو اور بڑی اچھی بات ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ اپنے کسی ایسی دوست کو دوست کہتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی برائی کے طرف لے کر جائے گا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کا دوست ہے یا کون ہے کہ کوئی بھی دوست آپ کو موت کی رہوں پر لے کر نہیں جا سکتا آپ کے دوست ہمیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے فرینڈشپ پر دو تین اپنے اپنے اپسیوڈ رکھتے اور ہم نے بار ہا بار بتایا کہ آپ کا دوست وہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو اٹھاتا ہے آپ کو گراتا نہیں ہے اور یہ آدات ہمیں گراتی ہیں یہ آدات ہمیں اٹھاتی نہیں ہیں ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں کہ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہم پھر نشے کی آدات کو اپنا لیتے ہیں ہماری ایک سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ نشہ شاید ہماری ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے جب ہم نے ابتداس سنٹر پر یہ پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ نے وہ ہوسٹ کیا تھا وہاں جا کر تو میں وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے لوگ اپنے آپ کے اپنے روح کو اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے نشہ بھی جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری فکریں جو ہیں ان آدات سے وہ شاید دور چلی جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ نے بات کی تھی کہ وہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اٹھاتا ہے میرے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں دوست ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ ریلیٹیز بھی کیوں نہ ہو جب میں دیکھتا ہوں ان کو سموکنگ کرتا ہے کوئی بھی بری عادت ہو یا کوئی بھی ایسا برا کام ہو جو ان کے برائی کا سبب بنے گا میں ضرور ان کو ایک مرتبہ تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دو چاہے وہ سیگریٹ پی رہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرو یہ غلط ہے باقی عمل کرنا یہ ان پر کام ہے اور جو ہمارے دوست ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں میری تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ یہ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا برا کام کرتے ہیں تو پلیز خدا رہے سے چھوڑ دیں اور اپنی ذات کو پہچانے میں ریکویرن کی بک پڑھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم اپنی ذات کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو ہم شروع ہی اپنے آپ سے کرتے ہیں حالانکہ ہر چیز کا آغاز خدا ہے ہمیں اپنی اگر ذات کو تلاش کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خدا سے شروع کریں اور اسی جگہ ریکویرن نے ایک کووٹیشن لکھی کہ ماں کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے تو خدا کے ذہن میں تھا تو خدا جو ہے وہ ہر کام کا شروع ہے ہمیں ہر کام کا آغاز خدا سے کرنا ہے اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں نکل پاتے کیونکہ ہم خدا کی طرف فروق ہی نہیں کرتے بلکل بہت اچھی بات آپ نے کی اور خدا تو ہماری فکر کرتا ہے اور بارہ بار ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا کا ہاتھ ہی ہماری زندگیوں پر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور خدا نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں نہ کہ اس زندگی کو کم کریں نہ کہ اس زندگی میں دوبارہ ہم تاریخی کی طرف بڑھیں ایک دو اور وجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک سنتے ہیں اچھا سا ہم ایک لائیو میوزک آپ کو سناتے ہیں لائیو جیس سناتے ہیں بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا کہ ہم لائیو میوزک بھی اپنے شو میں ایڈ کریں اور چلیں یہ سانگ ان کو ہم سب آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ سانگ سنیں اور پھر واپس آ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں موسیقی 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 اور وہ پھول کی خوشبک دوسرے تک پہنچنی چاہیے تو جناب وہی بات ہے زندگی کی قدر کرنا بہر ضروری ہے آج کا اپیسوڈ ایرک نے بتایا ہمارا ریکارڈ آوٹڈور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ گوینری آپ کو دکھائیں کہ یہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی کلر فول ہے کیونکہ یہ خدا نے ہمیں بکشی ہے یہ خدا کے ہاتھوں میں کریئٹ ہوئی ہے اور خدا اس زندگی کا خالق اور مالک ہے جب ہم یہ زندگی میں ایسی عداد کو اپنا لیتے ہیں تو ہم در حقیقت اس راستے پر چلے جاتے ہیں جس راستے پر ہمیں بہت ساری مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ویسے ہماری زندگی ڈسٹروئے ہو جاتی ہے جس کی ویسے ہم زوال میں چلے جاتے ہیں اور جہاں تک پرسنیلٹی کی بات رہی آپ کی پرسنیلٹی آپ کی صورت سے بڑھ کر آپ کی صیرت سے بنے گی آپ کے احلاق سے بنے گی آپ کے باتوں سے بنے گی آپ کے رویے سے بنے گی کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں آپ کی آداز سے بنے گی کہ آپ دوسروں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں کتنا سپورٹ کرتے ہیں کتنی کسی سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی پورے دل سے تو بار ہا بار آپ کو سپورٹ کرتا رہے گا ایرک کیا کہیں گے کہ میری نے بھی اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ اس کو چھوڑنے کے کیا عمل ہیں یا کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اگرسن ہمیشہ بات وہ کرنی چاہیے جس پر آپ نے خود عمل کیا ہو تو میں آپ سب کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگرسن جب بھی میں نے کوشش کی ہے نا کہ میں اپنے بلبوتے پر کسی برے کام کو چھوڑوں تو میں کبھی بھی چھوڑنی پایا اس کام کو اور ہمیشہ جب بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں کلام کی یا خدا کی مدد لے تو اس کام کو چھوڑوں تو خدا اندر حقیقت مدد کرتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کوئی ایسی عادت جو آپ کو بھگاڑ رہی ہے یا آپ کو ختم کر رہی ہے آپ کو برائی کی طرف لے کے جاری ہے تو خدا کی طرف رکھ کریں کیونکہ وہ ہی ایک ایسا نشان ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے جو آپ کی راہوں کو بدل دے تو بلکل اچھا جب ہم خدا سے اگستین ہم شیئر کرتے ہیں در حقیقت تو وہ ہمارا باپ ہے اور جب ہم باپ سے بات نہیں کرتے تو وہ پریشان ہوتا ہے ہم اپنے باپ سے بات کرنے اور اس سے شیئر کرنے تب ہی وہ اپنے کلام کے ذریعے آپ کو حل بتا رہا ہے بلکل بہت اچھی ہے اپنے بات کی جب تک ہم خدا کے سامنے اپنی پریشانی کو نہیں رکھیں گے در حقیقت ہم اس پریشانی سے نہیں نکل پائیں گے تو موری امید ہے اس بہت ہی ذمہ داری والے ٹوپک نے آپ کو بہت کچھ سکھایا اور اگر تو آپ کسی ایسی برائی میں ہیں جو نشے کی طرف آپ کو کھینچتی ہے تو ضرور اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ہم نے ایک شو میں ارک آپ کو یاد ہے یہ بھی ایک بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے نا تو آپ کو بدلنے کے لیے سال نہیں لگتے مہینے نہیں لگتے دن نہیں لگتے بلکہ آپ کا ایک فیصلہ ہی ہے جو آپ کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے کہ آپ نے تہیہ کر لے کہ میں نے بدلنا ہے تو آپ نے بدلنا ہے تو آپ نے رہنمائی کرنی ہے آپ نے لیڈر بننا ہے اور ہم تو بار ہا بار یہ کہتے ہیں جو یوت ہوتی ہے نا وہ کسی بھی نیشن کی بیک بون ہوتی ہے جب بیک بون ہماری مضبوط ہوگی تو در حقیقت پوری بوڑی ہماری مضبوط ہوگی ہم پھر اٹھیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پییں گے زندگی میں ہر وہ کام کریں گے جو زندگی میں رہتے ہوئے کہ ہم زندگی کو انجوئے کر رہیں گے پوری امید ہے آج کے اپیسوڈز نے آپ کو بہت کچھ سکھایا بہت اہم اہم باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ضرور اگر آپ کے اردگرد آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے ایسا کوئی بائی بہن نظر آتا ہے جو اس عدات میں اندر اس کا شکار ہے تو ضرور ان تک یہ پیغام کو پہنچائیں ان تک یہ باتوں کو پہنچائیں اور اپنا حصہ ایڈ کریں تاکہ آپ دوسروں کو بڑھانے کا باعث بننے والے ہوں دوسروں کو اچھی راہ پر لانے کا باعث بننے والے ہوں اور آپ بھی دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں ہماری کونٹیکٹ انفو بارہ بار آپ کی ٹیو سکرینٹ پر آ رہی ہے ضرور ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کریں کہ ہم کیسے اس شو کو مزید بہتر بنائیں پورے دل سے بہت امید ہے اس شو نے آپ کو بہت کچھ سکھایا آپ سے ملاقات کریں گے ایک مرتبہ پھر اچھے سے ایک اپیسوڈ میں اچھے سے ایک توپک کے ساتھ تب تک اپنا اپنوں کا خیال رکھیں اس زندگی کی کیئر کریں اس زندگی کے پیغام کو آگے پھلائیں زندگی کی خوشیوں کو آگے بڑھائیں اور زندگی کو انجوائے کریں پورے دل سے آپ سے ملاقات کریں گے آپ ہی کے اپنے شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے موسیقی